ہلو دوستان و اشکار آداب میں ڈاکٹر محمد عمر خان آپ کے سامنے یہ پرکٹیکل یہ کیس لے کر آیا ہوں بلڈ ان ملک یہ ہم نے الگ الگ تھنوں کا چاروں تھنوں کا الگ دودھ نکلوایا ہے یہ کون سے تھن میں کتنا زیادہ انفیکشن ہے کتنا زیادہ لال کلر کا دودھ آ رہا ہے تو دیکھئے اس کے دونوں پچھلے تھنوں سے دودھ جو آیا ہے اس میں انفیکشن زیادہ آئے یہ زیادہ لال ہے با مقابلے اگلے تھنوں کے ہوتا یہ ہے کہ یہ جو کنڈیشن ہے یہ ہوتی کیسے ہے بیانے کے دو سے چھت یا ایک ہفتے کے اندر جب پشو گاہ یا بھینس بیاتی ہے اور بیانے کے آٹھ دن کے اندر کاوین کے آٹھ دن کے اندر یہ کنڈیشن ڈپلپ ہوتی ہے گاہوں میں زیادہ ہوتی ہے بھینس میں کم ہوتی ہے یہ ہم آپ کو دکھانا چاہ رہے ہیں پرکٹیکلی کیسے کیا کیا ہے ہم نے اس چاروں تھنوں کو پہلے چیک کیا ہے انفیکشن چاروں تھنوں میں ہے کہیں کہیں ایک میں ہوتا ہے کہیں کہیں دو میں ہوتا ہے یہ دیکھئے یہ ہم دودھ کا کلر کو چیک کر رہے ہیں کہیں کہیں چاروں میں ہوتا ہے کہیں کہیں آگے والوں میں زیادہ ہوتا ہے پیچھ والوں میں ہوتا ہے یہ دیکھئے یہ اس کا کلر وائٹ نہیں ہے اس کا کلر ریڈ ہے اسی طریقے سے ہم چاروں تھنوں کو دیکھتے ہیں اور یہ کنڈیشن کیا ہے بہت سارے اس کے کارن ہیں کارنوں پر اگر ہم چرچہ کریں گے تو بہت لمبی ویڈیو ہو جائے گی لیکن ہم اس کا آپ کو ڈائریکٹ علاج بتانے کی کوشش کریں گے تو پہلی کرنیشن تو یہ ہے کہ یہ بیانے کے بعد ہو رہا ہے تو بیانے کے بعد جب ہوتا ہے تو یہ مان کے چلیے آپ کہ اس میں کہیں کوئی انجری نہیں ہے کہیں کوئی چوٹ نہیں لگی ہے تھن پہ سوجن نہیں ہوتی ہے بلکل تھن ساف ہوتا ہے کہیں کوئی دکت ہوتی نہیں ہے اب ہم اس کے ٹیٹمنٹ پہ آنا چاہیں گے اس کا ٹیٹمنٹ کیا ہے بہت سارے لوگ اپنے اپنے طریقے سے ٹیٹمنٹ کرتے ہیں لیکن سٹیک ٹیٹمنٹ جو کیا جا سکتا ہے وہ دیکھئے یہ علاج کے تین دن بعد کی ویڈیو ہم نے سوٹ کی ہے تین دن تک ہم نے کیا علاج کیا سمپل ہم نے سے کچھ نہیں دیا ٹیرامائسین بولس پانچ بولس سوہ پانچ بولس سام پانچ سو پانچ سو میلی گرام کے دیئے اور کھانے کا سوڑا یا میٹھا سوڑا تیس سے پیتیس گرام سوہ تیس سے پیتیس گرام شام دیا اور تین دن کے بعد سمپل اتنا ہی کام کرنے سے اس کا دودھ بلکل ٹھیک ہو گیا اس میں بہت سارے لوگ بہت سارے علاج کراتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں زیادہ علاج کرانے سے اس کی دودھتوانچمتہ کم ہو جائے گی پرکٹیکلی اب آپ کو ٹیرامائسین کے بولس اس گائے کیلئے ایکورڈنگ ٹو ویڈ دیتے ہیں پانس صبح پانس سام دنگیں کھانے کا سوڑا سوڑا شام دنگیں اور یہ گائے بلکل ٹھیک ہو گئی ہے اور صرف اور صرف ٹیرامائسین سے یہ ٹھیک ہو گئی لوگ فارمولین بھی دلواتے ہیں کہ فارمولین دلوائیے تیس سیمل ڈیلی تین دن تک اس سے بھی پشو ٹھیک ہو جاتے ہیں اب پرکٹیکلی ہم دیکھنا چاہیں گے کہ اس کے تھن سے یہ دودھ آ رہا ہے یہ بلکل کلیر ہو گیا ہے یہ دیکھئے چاروں تھنوں کا دودھ بلکل کلیر ہو گیا ہم نے وائٹ گلاس میں سنی لیا تاکہ تانسپیرنٹ ہے یہ آپ کو پتہ چل جائے کسان بہت خوش ہے کسان کی بھینس گائے بلکل ٹھیک ہو گئی اور میں امید کرتا ہوں کہ جو بھائی پرکٹس کر رہے ہیں ان کی بہت ساری ڈیمانڈ تھی اس ڈیمانڈ پر میں کھرا اتروں اور وہ اس علاج کو لاغو کرے اور ان کا پشو بھی ٹھیک ہو جائے میرا ادیش ہے کم سے کم دوا میں پشو کیسے ٹھیک ہو یہ چاروں تھنوں کا دودھ آپ دیکھ رہے ہیں بلکل کلیر ہو گیا اور بہت کم پیسوں میں منیمم دوا میں میکسیمال ایجٹ آ گیا آ گیا آپ کرتے رہیے گا بات ہوتی رہے گی دیکھئے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کسی میں کچھ ہے تو نہیں بات تین دن کے اندرے ٹھیک ہو گیا اور دیکھئے پورے تھن یہ صحیح ہو گئے بہت بہت شکریہ بہت بہت دنے بات تھینک یو بات